treatment of selective mutism disorder play therapy so now we will discuss کہ play therapy جو ہے وہ کس طریقے سے child کو help کرے گی selective mutism کو overcome کرنے کے لیے اب جس وقت ہم بات کرتے ہیں play therapy کی تو میں نہیں ہم کسیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم اسیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو اپنے expression کا موقع ملے اب express اس نے کس طرح کرنا ہے play room play room کا کیا مطلب ہے کہ ایک کمرہ ہے جہاں پر different چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں کھیلنے کی اور ان چیزوں سے جس میں گھر کے بھی ہے جس آپ کہتے ہو doll house ہے آپ cricket کے بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہو whatever things you think کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس کو use کرے گا آپ کو history سے بہت ساری information جو ہے وہ مل جاتی ہے آپ وہ ساری چیزیں وہاں رکھتے ہو اور پھر آپ بچے کو ایک free hand ڈیتے ہو کہ وہ اپنے emotion express کرے اس طرح کے بچوں کے اندر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ دو طرح کے emotion زیادہ express کرتے ہیں ایک anger کے اور دوسرا جو ہے dependency کے تو اس قسم کی جو ان کی feelings ہیں وہ ان چیزوں کے through وہ express کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ ان چیزوں کو express کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس دوران ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے جو conflict reveal کر رہا ہے وہ اس کو کس طرح manage کر رہا ہے either اب بچے کے management کیا ہوگی definitely اس نے ایک طریقہ سکھا ہے mother نے کچھ کہہ دیا وہ چپ ہو گیا ٹھیک ہے اگر وہ ایک play کر رہا ہے جس کے اندر وہ گھر گھر گھیل رہا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ چپ ہو جائے گا اگر وہ class میں ہے اسے کسی teacher سے ڈر لگ رہا ہے وہ سوال نہیں کرے گا وہ چپ ہو جائے گا this is the manifestation of his or her conflict تو یہاں پر جو therapist ہیں وہ intervene کرتا ہے اور وہ help کرتا ہے through different things کہ وہ جو بچہ ہے وہ اس کے through play کے اندر participate کرے اور participate کرنے کے بعد اسے different طریقے سے conflict کو manage کرنے کے بارے میں بتائے اس کی مدد سے ہوتا کیا ہے کہ بچے کو ایک تو insight develop ہوتی ہے کہ where the problem lies تو جیسے ہی بچے کو ہم کھیل کے through problem جو ہے identify کرنے میں help کرتے ہیں اسی طریقے سے بچہ اس پورے process کے اندر کیا چیز سیکھ لیتا ہے اپنے problem کو overcome کرنا ٹھیک ہے تو یہ different جو steps ہیں اس کو follow کرتے ہوئے بچے کو ہم بہت حد تک help کر سکتے ہیں play therapy کے through کہ وہ کس طرح اپنا conflict express کرے اور کس طرح ہم اس کو help کر سکتے ہیں اس conflict کو overcome کرنے کے لیے thank you موسیقی